موسیقی ہلو ویلکم بیک تو ماں چینل تو آج ہم بات کر رہے ہیں سیمسنگ کے جو لیٹس سمارٹ فون دو لانچ ہوئے ہیں اے ایٹ اور اے ایٹ پلس 2018 کے جو کہ بڑی ایک مارکٹ میں ہائپ کریئٹ ہوئی تھی کہ یہ کیسے ہوں گے اور کیوں ہوں گے آج ہم یہ ساری ساری باتیں ڈسکس کریں گے ایک گیلکسی ایٹ لینا چاہیے یا گیلکسی ایٹ پلس لینا چاہیے اور اگر لینا چاہیے تو کیوں اگر نہیں لینا چاہیے تو بھی کیوں تو سٹارٹ کرتے ہیں کمپیریزن اس کا کرتے ہیں سیمسنگ گیلکسی ایٹ سے سیمسنگ گیلکسی ایٹ جو ہے وہ اس وقت تو سیمسنگ گیلکسی ایٹ کو ابھی مارکٹ میں آئے کچھ ماں ہو چکی ہیں اور اے ایٹ جو ہے وہ ریسنٹلی لانچ ہوئے اور دونوں کی پرائیسز جو ہیں وہ آلموسٹ سیم چل رہی ہیں اس وقت یعنی اے ایٹ نیو اور جو گیلکسی ایٹ اس وقت جو پرائیس مارکٹ میں دے رہا ہے وہ بھی تقریبا سیم ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کے ریلیز کی سیمسنگ گیلکسی ایٹ جو ہے وہ لانچ ہوا تھا اپریل ٹو تھاؤزنٹ سیونٹین میں تو جو گیلکسی ایٹ اینڈ ایٹ پلس ہیں وہ ہوئے جنوری ٹو تھاؤزنٹ ایٹین میں جنوری ٹو تھاؤزنٹ ایٹین میں یعنی ریسنٹلی تو ابھی میں کمپیریزن کروں گیلکسی ایٹ کا گیلکسی ایٹ سے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی اس کی ڈائیمنشنز کی تو ڈائیمنشنز جو ہیں وہ آلموس دونوں کی سیم ہیں کوئی منیور سا فرق ہے صرف اور اس کے بعد آتا ہے اس کا ویٹ ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنس آ رہا ہے ون فیفٹی فائیو گرام ورسز ون سیونٹی ٹو گرام ون فیفٹی فائیو گرام سیمسنگ گیلکسی ایٹ کا اور اے ایٹ کا ہے ون سیونٹی ٹو گرام وریلا گلاس دونوں میں ہے نینو سیم ٹکنالوجی دونوں میں ہے سیمسنگ پے والے بھی فیچر سارے ہیں آئی پی سکس سیٹیفائیڈ ہیں دونوں فون جو کہ ڈسٹ اور وارٹر پروف ہیں ون ٹو پوائنٹ فائیو میٹر تک اپ تھائیٹی منٹس دوسری جو سب سے مین اٹریکشن ہوتی ہے سیمسنگ کے فونز کی ہوتی ہے اس کا ڈسپلی ڈسپلی کی بات کرلیں تو ایس ایٹ اور ای ایٹ دونوں میں سپر ایملیٹ ڈسپلی ہے ایس ایٹ کی سکرین جو ہے وہ فائیو پوائنٹ ایٹ انچ ہے اور ای ایٹ کی جو سکرین ہے وہ فائیو پوائنٹ سکس انچ ہے لیکن یہاں پہ سب سے جو مین ڈیفرنس ہارا ہے وہ اس کی ریزولوشن کا ہے سیمسنگ گیلکسی ایٹ کی ریزولوشن ہے فورٹین فورٹی بائیو ٹونٹی نائن سکسٹی جو ایٹین پوائنٹ فائیو ریشو نائن ہے سکرین ڈسپلی اس کا اسے ماجیکل انفینٹی ڈسپلی بھی کہتے ہیں اور ایٹ پلس میں سوری ای ایٹ میں ٹین ایٹی بائیو ٹونٹی 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 پکسل ہیں وہ بھی ایٹین پوائنٹ فائیو ریشو نائن کے ساتھ آ رہا ہے لیکن جو مین یہاں بھی فرق ہے وہ پکسل ڈنسٹی کا ہے ایس ایٹ جو ہے وہ فائیو سیونٹی پکسل پر انچ دے رہا ہے اور ای ایٹ جو ہے وہ فور فورٹی ون پکسل پر انچ دے رہا ہے باقی دونوں میں گوریلا گلاس لگا ہوا ہے آلویز آن ڈسپلی بھی ہے اور 3D ٹچ صرف گیلکسی ایس ایٹ دے رہا ہے ای ایٹ میں 3D ٹچ والا فیچر ابھی نہیں آیا اس کے بعد جو آتا ہے اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے تو جو سیمسنگ گیلکسی ایس ایٹ ہے اس کے اندر انڈرویڈ 7.0 نیو گٹ آؤٹ آف دا باکس اور جو ایٹ ایس میں انڈرویڈ 7.1.1 نیو گٹ آؤٹ آف دا باکس یعنی آلموس دونوں سیم ہے کوئیتنا مین ڈیفرنس نہیں ہے پروسیسر یا اس کی چپ سٹ کی بات کریں گے تو سیمسنگ گیلکسی ایس ایٹ میں وہ جو ہے ایکسون آس ہے سیمسنگ کا اپنا بنائے ہوئے پروسیسر ایکسون آس سیمسنگ کا اپنا بنائے ہوئے پروسیسر 8.8.9.5 اکٹا کوئر ایٹ میں جو ہے وہ سیمون ایٹ ایٹ فائیو اکٹا کوئر ہے لیکن جو ایس ایٹ کا اکٹا کوئر پروسیسر اس میں چار کوئرز 2.3 گیگا ایٹس پر کام کریں چار کوئر ون پوئنٹ سیون اور اس اور جو ایس ایٹ اس میں دو کورٹ 2.2 پر کام کریں اور چھے کورٹ تو وہ ون پوئنٹ سکس پر کام کریں ڈیگا ایٹس پہ جی پیو دونوں کا سیم حمالی جی سیون ون مایکرو ایسٹی کارڈ سلٹ آپ کو 256 جی بی دونوں کو سپورٹ کرتے ہیں ریم دونوں کی 4 جی بی ہے اور ایسے ایٹ میں صرف آپ کا 64 جی بی ویریانٹ ملتا ہے جبکہ ایٹ میں آپ کو 32 64 ویریانٹ بھی ملتا ہے نیکسٹ جو مین اٹریکشن ہے اس کو ایک کیمرہ گیلکسی ایٹ کا جو کیمرہ ہے وہ ٹرائمری جو ریئر فیسنگ کیمرہ ہے وہ 12 میگا پکسل ہے ایف 1.7 اپرچر کے ساتھ اور جو اس میں آپٹیکل ایمی سٹیبلائزیشن اور ایک ایل ڈی فلیش بھی ہے گیلکسی ای ایٹ میں جو ہے وہ 16 میگا پکسل کیمرہ ہے 1.7 اپرچر کے ساتھ ہی ہے یہ بھی لیکن اس میں ایل ڈی فلیش ہے لیکن آپٹیکل ایمی سٹیبلائزیشن مسنگ ہے فرانٹ فیسنگ کیمرہ اور اس کی جو ویڈیو کی فیچر کی بات کرنے سیمسنگ گیلکسی ایسی ایٹ جو ہے وہ 4 کے ویڈیو ریزولوشن کو بھی سپورٹ کرتا ہے ریکارڈنگ میں اور آٹو ایس ڈی آر اور باقی اس کے فیچر جو پینورامہ وغیر ہے ای ایٹ میں جو ہے وہ کوئی 4 کے ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے اور نہ آٹو ایس ڈی آر ہے نہیں آپ کو ایس ڈی آر کو مینویلی آپریٹ کرنا پڑتا ہے ویڈیو کی سیٹنگز میں نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ اس کا سیکنٹری کیمرہ کیونکہ سیمسنگ گیلکسی ایس ایٹ میں سنگل سیکنٹری کیمرہ ہے 1.7 اپرچر کے ساتھ 8 میگا پکسل کیونکہ 2 کے ریزولوشن این فورٹین فورٹی پی ایٹ 30 فریم پر سیکنڈ کو ریکارڈ کرتا ہے ڈیویل ویڈیو کال بھی اور آٹو ایس ڈی آر بھی ایویلیبل اس میں جبکہ گیلکسی ای ایٹ میں آپ کو 16 میگا پکسل پلس 8 میگا پکسل یعنی دویل فرنٹ فیسنگ کیمرہ ملتا ہے اس کا اپرچر جو ہے وہ ایف 1.9 ہے لیکن اس میں 4 کے یہ 2 کے کوئی ریکارڈنگ نہیں صرف ٹین ایٹی کی ہے کوئی ایس ڈی آر موڈ نہیں باقی دونوں میں جو ہے 3.5 ایم ایم جیٹ بھی لگا ہوئے نوائز کینسلیشن اور مائک وغیرہ سب کچھ اویلیبل ہے وائی فائی بلوٹوٹ 5.0 جی پی ایس این ایف سی ایف ایم اور مائکرو یو ایس بی ٹائپ سی دونوں میں اویلیبل ہے اور جو گیلکسی ایس ایٹ ہے اس کے اگر ہم سنسر کی بات کرنے تو اس میں ایک فرنٹ پہ آئیریس سکینر لگا ہوئے اور بیک پہ فنگر پرنٹ سنسر بھی ہے باقی ایک شلومیٹر جائرو اپروکسیمیٹی کمپس بیرومیٹر اور ہارٹ ریٹ سنسر بھی اویلیبل ہے ایٹ میں جو چیزیں میسنگ ہیں وہ آئیریس سکینر میسنگ ہیں فنگر پرنٹ تو ہے لیکن ہارٹ ریٹ سنسر بھی نہیں باقی اس میں فاسٹ چارجنگ بھی ہے وائرلس چارجنگ وائرلس چارجنگ صرف گیلکسی ایس ایٹ میں ایٹ پلاس میں وائرلس چارجنگ بھی نہیں اور گیلکسی ایس ایٹ کا جو ایک اور مین اٹریکشن اب اس میں بکس بھی ہے اس کو دیڈیکیٹڈ بٹن بھی ہے ایٹ میں بکس بھی نہیں ہے نہ ہی کوئی ڈیڈیکیٹڈ بٹن ہے بیٹری دونوں کی سیم ہے 3000 ایم ای ایچ کی اور کلرز جو ہیں وہ ان کے بلیک کرے سلور بلو پنگ گولڈ سارے اویلیبل اور بات اگر ہم کر رہے ہیں بار بار پر پرائس کی تو پرائس دونوں کی سیم چل رہی ہے اس وقت مارکیٹ میں گیلکسی ایٹ بھی اسی پرائس میں مل رہا ہے آلموست 65,000 کی رین میں اور اگر آپ کو 60,000 کی رین میں بھی پاکستان میں 60,000 تک بھی آپ کو اویلیبل ہے ایزی کی آپ کے گیلکسی ایٹ اس کی سکرین بھی چھوٹی فیچرز بھی کام ایڈ ٹو ایڈ ڈسپلی بھی نہیں ہے اور ہیوی بھی زیادہ ہے ویٹ بھی زیادہ ہے اس کا کیمرہ بھی اس کے اتنے اچھے لیول والے نہیں ہیں اور وہ بھی اس وقت 63,000 کی رین میں مل رہا ہے جبکہ ایٹ پلس جو ہے وہ 70,000 میں مل رہا ہے کیسی لگے آپ کی اور ہماری ویڈیو پلیز سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن اور بتائیں آپ مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں پلیز چینل سبسکرائب کریں میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے جل سے جل ہم 1000 سبسکرائبر کرنا چاہتے ہیں تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ